ناظرین گرامی ارشد شریف قتل کیس کی گتھی سلجنے لگی ہے جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے بہت سے ہوش اڑا دینے والے حقائق سامنے آ رہے ہیں اطلاعات ہیں کہ ارشد شریف کو پولیس نے نہیں بلکہ کمانڈوز نے ٹھکانے لگایا جیسے جیسے حقائق سامنے آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی کیس کو مبم بنانے کے لیے نت نئی شوایط گھڑے جا رہے ہیں اور حکومت کی جانب سے اوٹ پٹانگ دعوے اور شوشے چھوڑے جا رہے ہیں چونکہ قاتلوں کا کھورا لندن اور جاتی عمرہ تک جا رہا ہے کڑیاں ملنا شروع ہو چکی ہیں اس لیے اس مراسلہ حکومت نے اب اوچھے ہتکنڈے اختیار کرنا شروع کر دیئے کبھی ارشد شریف پر ڈرگ مافیا سے تعلق کا بھونڈا الزام لگایا جا رہا ہے تو کبھی سونے کے سمگلرز کا ساتھی اور سمگلر قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اب کینیا کی پولیس نے بھی اپنے پہلے بیان سے یوٹرن لے لیا ہے مگادی پولیس حکام نے نیا بیان جاری کر دیا ہے جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ پاکستانی صحافی ارشد شریف جس گاڑی میں سوار تھے اس میں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی تھی دوستو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ارشد شریف کے قاتل پکڑے جائیں وہ کون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کیس کے حقائق کو اتنا گڑ مڑ کر دیا جائے کہ سچ کبھی بھی سامنے نہ آ سکے اب ایک جانب تو کینیا کی پولیس نے اپنے بیان سے یوٹرن لے لیا ہے وہیں وزیر داخلہ رانا سناؤلہ نے اپنی قائد مریم نواز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بے زمیری کی انتہا کرنا رانا سناؤلہ نے ارشد شریف پر سونے کے سمگلرز کا ساتھی ہونے کا جھوٹا بے بنیاد اور غلط الزام دھر دیا ہے اس بیان سے مرہوم کے لوہہکین کی کتنی دل آزاری ہوگی اس کا انہیں احساس تک نہیں ہے لیکن انہیں فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ ان کی مالکن مریم بی بی خوش ہو جائیں رانا سناؤلہ کی جانب سے دیا گیا یہ بیان خود ان کے اپنے گلے کی ہڈی بن چکا ہے اس پر آگے چل کر بات کریں گے ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے بنائی جانے والی ٹیم میں پہلے ہی روز تبدیلی کر دی گئی ہے پہلے جس تین رکنی ٹیم کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا اس میں آئی ایس آئی کے ایک افسر کو شامل کیا گیا تھا لیکن اب اس افسر کو ٹیم سے نکال دیا گیا ہے آئی ایس آئی کے افسر کو تحقیقاتی ٹیم میں کیوں شامل نہیں کیا گیا اس ٹیم میں اور کون کون شامل ہیں بزرعظم نے جس جوڈیشل کمیشن کے قیام کا اعلان کیا تھا وہ کب بنے گا اس ٹیم کا مینڈٹ کیا ہوگا تحقیقات اگر یہ ٹیم کرے گی تو جوڈیشل کمیشن کیا کرے گا دوستو یہ اور ایسے بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں کل بلا رہے ہیں ہم ان تمام نکات پر نہ صرف ڈسکشن کریں گے بلکہ حقائق کا پوسٹ مارٹم بھی کریں گے ایک اور خبر یہ ہے کہ اینکر پرسن عمران ریاض خان کے خلاف اچانک سے سوشل میڈیا پر پراپوگنڈا مہم تیز کر دی گئی ہے اس کے پیچھے کون ہے اور انہیں ٹرول کرنے کا کیا مقصد ہے اس سب پر ہم اس ویڈیو میں تفصیلی ڈسکشن کریں گے دوستو ارشد شریف پر فائرنگ اور ان کے قتل کا کیس بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے پوری دنیا میں ظلم دہشت بربریت اور صفاقیت کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے عالمی اداروں کی جانب سے کینیا حکومت پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ اس کیس کی صاف اور شفاف تحقیقات کرائی جائیں اور قاتلوں کو نشان عبرت بنایا جائیں اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ کینیا کی پولیس بھی پنجاب پولیس کی پیروی کرنے لگی ہے اور اپنے پہلے بیان سے مکر گئی ہے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ شروع میں کینیا کے حکام کی جانب سے کہا گیا تھا کہ عرشد شریف اور ان کے ساتھی کچھے راستے پر جا رہے تھے وہاں پولیس کی جانب سے ناکب بندی کی گئی تھی اور گاڑی نہ روکنے پر پولیس اہلکاروں نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں عرشد شریف مارے گئے لیکن کینیا کی پولیس کے اس دعوے کا پول خود کینیا کے میڈیا نے کھول کر رکھ دیا تھا ان کی جانب سے اٹھائے جانے والے سوالات انتہائی ویلڈ تھے اور پھر عالمی اداروں کی جانب سے آنے والے دباؤ کے بعد پولیس حکام کو بیک فوٹ پر جانا پڑا اور انہوں نے اپنے پچھلے آفیشل سٹیٹمنٹ پر یوٹرن لے لیا نئے بیان میں کینین پولیس نے موقف اختیار کیا کہ جب پولیس نے عرشد شریف کی کار روکنے کی کوشش کی تو ان کی کار نہیں رکی بلکہ کار میں سے جی ایس یو افسران پر فائرنگ کی گئی دوستو اس جھوٹی اور جالی خبر میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے جی ایس یو کے اہلکار کو گولی مار کر زخمی بھی کر دیا گیا ہے اور اسے اسپتال میں بھی داخل کرا دیا گیا ہے ویسے تو کینیا کے میڈیا نے اس جھوٹ کا پول بھی کھول دیا لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کینیا کا جی ایس یو سکوارٹ آخر کیا بلا ہے اور اس کا ذکر آتے ہی کینیا کا میڈیا اور عالمی ادارے اس قدر شدید رد عمل کیوں دے رہے ہیں دوستو جی ایس یو یعنی جنرل سرویس یونٹ کینیا کی پولیس کا ایک نیم فوجی یا پیرا ملٹری دستہ ہے جس میں سپیشل کمانڈوز کو بھرتی کیا جاتا ہے اور پھر ان کی خصوصی تربیت کی جاتی ہے کینیا میں اسے صدارتی گارڈ یا ریکی سکوارڈ بھی کہا جاتا ہے چونکہ اس ایونٹ کے اہلکار صدر وزیر آزم یا حکمران طبقے کی سیکیورٹی پر معمور ہوتے ہیں اس لیے انہیں خصوصی فنڈز، الاؤنز اور جدید ترین ہتھیار وغیرہ فراہم کیا جاتے ہیں پارلیمنٹ سمیت عام امارتوں، ائرپورٹس، غیر ملکی فضائی کمپنیوں اور سفارت خانوں کی سیکیورٹی بھی اسی یونٹ کے ذمہ ہیں جبکہ ملک میں ہونے والے دنگے فساد، ہنگامے اور جڑپے روکنے اور پر تشدد مظاہرین سے نمٹنے کے لیے بھی جی ایس یو کو ہی طلب کیا جاتا ہے لیکن کمانڈوز کے اس دستے سے کینیا کے عوام خوش نہیں ہیں کیونکہ جہاں بھی اس یونٹ کے لوگوں کی پوسٹنگ ہوتی ہے اس کے اطراف کے علاقوں سے خواتین کے اگوا کی وارداتیں بڑھ جاتی ہیں اور ان اہلکاروں پر خواتین کے ریپ کے الزامات بھی لگتے رہتے ہیں دوہزار ساتھ اور دوہزار تیرہ میں جی ایس یو اہلکاروں پر نہتے شہریوں کے قتل کا الزام بھی لگا تھا کینیا میں اس یونٹ کو قرائے کے قاتلوں کا لقب دیا گیا ہے چونکہ ان کے لیے لوگ مارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لہٰذا پیسے والے لوگ اور مافیا اپنے مخالفین سے چھٹکارہ پانے کے لیے اسی یونٹ کو استعمال کرتے ہیں یہ یونٹ اس قدر بدنام تھا کہ کینیا کے نئے صدر کا انتخاب ہوتے ہی اس پر پابندی لگا دی گئی تھی لیکن سیاسی وجوہات کی بنا پر اس پر سے پابندی ختم کرنا پڑی ناظرگرامی جی ایس یو کی جانب سے جاری کیے گئے نئے بیان میں جس کانسٹیبل کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا گیا اس پر کینیا کے میڈیا کا کہنا ہے کہ اس کانسٹیبل کو گولی ہتھیلی پر انتہائی قریب سے ماری گئی جبکہ پچھلے بیان کے مطابق پولیس اور ارشد شریف کی گاڑی میں کم از کم ایک سو پچاس میٹر کا فاصلہ تھا اس کے علاوہ اگر کینیا کی بدنامے زمانہ جی ایس یو کا یہ بیان سچ بھی مان لیا جائے کہ ارشد شریف کی گاڑی سے اہلکاروں پر گولیاں برسائی گئیں تو اس کار سے اسلحہ برامت کیوں نہیں کیا جا سکا گاڑی تو پولیس کی تہویل میں تھی لہٰذا ہتھیار کہاں غائب ہو گئے ایک طرف کینیا کے میڈیا کا کردار انتہائی قابل تعریف اور زبردست ہے وہیں پاکستانی حکومت کا رول انتہائی منفی ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے محصوف کہتے ہیں کہ ارشد شریف کے قتل کیس میں سونے سمگلنگ کی تحقیقات کی جائیں گی تفتیشی ٹیم ارشد شریف کیس میں پاکستان کے ایک نیجی چینل سے منسلک شخصیت کے کینیا میں سونے کی سمگلنگ کے کاروبار سے متعلق قائم کمپنی کے کردار کا جائزہ لے گی رانہ سناؤلہ نے اتنی اخلاقی جرت کا مظاہرہ بھی نہیں کیا کہ جس شخص پر الزام لگا رہے ہیں اس کا نام ہی لے سکے انہوں نے یہ الزام ای آر وائی نیوز کے مالک سلمان اقبال پر لگایا ہے رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ تحقیقاتی ٹیم ارشد شریف کی پاکستان سے دبئی اور پھر دبئی سے کینیا روانگی کی مکمل مجوہات اور محرکات کا جائزہ لے گی عمران خان کے اعتراف کے بعد تحقیقاتی ٹیم ارشد شریف کو پاکستان سے دبئی اور پھر کینیا جانے پر مجبور کرنے کے عوامل کا بھی جائزہ لے گی دوستو جس تحقیقاتی ٹیم کا ذکر وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ صاحب کر رہے ہیں اس کی کریڈیبلٹی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مجبور ہو کر حکومت نے جو تین رکنی تحقیقاتی ٹیم بنائی تھی اس میں ایف آئی اے آئی بی اور آئی ایس آئی سے ایک ایک افسر کو شامل کیا گیا تھا لیکن حکومت کی خواہش تھی کہ وہ تحقیقاتی کمیٹی اس ٹولے کی مرضی کی ریپورٹ بنائے اور وزارت داخلہ کو پیش کرے جس پر ٹیم کے کام شروع کرنے سے پہلے یہ اختلافات سامنے آگئے اور آئی ایس آئی سے اس ٹیم میں شامل کیے گے کرنل ساد کا نام واپس لے لیا گیا ظاہر ہے ادارے نے واضح کر دیا ہوگا کہ وہ اس حکومت کے سیاسی سٹنگ کے لیے اپنا نام اور ساکھ ہرگز خراب نہیں ہونے دیں گے اب آئی بی اور ایف آئی اے افسران پر مجتمل ٹیم تحقیقات کر کے اپنی ریپورٹ وزارت داخلہ کو پیش کرے گی اگر وہ ریپورٹ ان کی مرضی کے مطابق ہوئی تو اسے پبلک کر دیا جائے گا اور جوڈیشل کمیشن میں پیش کیا جائے گا ورنہ اسے دبا دیا جائے گا ویسے یہ ایمپورٹڈ حکومت کتنی ہی کوشش کر لے مظلوم ارشد شریف کا ناک بہنے والا خون ہر صورت رنگ لائے گا اس کے قاتل اور ان کے سہولتکار یا ہینڈلز بھی نہ صرف اس دنیا میں عبرتناک انجام سے دوچار ہوں گے بلکہ روزے میشر بھی ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور وطن عزیز کی حفاظت فرمائے آمین سم آمین پاکستان زندہ بار